بات یہ ہو رہی ہے کہ بعض دلائیں اس لئے دی جاتی ہیں کہ بعض دلائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اچھا اثر دکھاتے ہیں ایک دم ناکام ہو جاتی ہیں یا بعض جسم ایسے ہیں وہ کچھ دلائیں خلاف ردیہ مجھ دکھاتے ہی نہیں ایسی صورت میں کیا کیا جائے یہ مسئلہ بے پیش ہے اس مسئلہ بھی افتگیو نے سب سے پہلے میں نے بتایا آج یہ بتایا کہ ہنمان کے نظرین اگر چھوٹے طاقت میں اپیم دی جائے تو لسم کی حصی طاقتیں اثر انہا دیدار ہو جاتی ہیں اور یہاں کوئی بدا کام نہیں کر رہے یا بعض بدا انہاں سے چھوڑ دیا وہاں اپیم ان کو دوبارہ حرکت دے جائے گی کتنا اس پر ہونا ہے کہا یہ سمٹمز کو بھارے گی سمٹمز کو بھارے گی نہ صرف یہ کہ جسم کی طاقت کو دوبارہ reinstate کرے گی بلکہ دومائی کے محبوش واضح کرنے میں منعہ کام کرے گی یہ دونوں باتیں بعض لوگ الگ لوگ ڈسکس کرتے ہیں بعض ایک اٹھ ہی کرتے ہیں اور ہنگن کے مزدیک یہ دونوں باتیں موجود ہیں اپیم بے حصی کو جور کرے گی رب عمل کو بھار کرے گی اور کھوڑ دے گی کہ دونائی کیا ہے کہاں کہاں ذا کیا ہے تاکہ اس کے مطابق راز کیا جائے سمجھے ہیں اس حصے میں سلفر چوٹی کی گواہ ہے مجھے باتی تغیروں میں ہے کہ سلفر اس بے حصی کو بھی دون کرتی ہے اور دو ایک دوار کی اصل علامتیں کھل کر دوبارہ کام شروع کر رہتی ہیں جنہ کے دوارے ہیں بعض دوارے ہیں دوارے ہیں موجود جاتی ہیں اور کس نے کچھ اثر کہیں دکھا دیا کس نے کچھ اثر دکھا دیا ایسے مریض کے انتعلق جو کرتی ہیں اس کا مرض گرمد ہو گیا ہے اس گرمد مرض کو یہ مختلف دوارے کے اثر سے اپنی شکلیں بگلتا ہے ایک نئی شکلیں ادھار ہو چکا ہے اس طریقے کر کے ہنگار کرنے کے لیے سلفر بے حصیم دوا ہے ٹھیک ہے اور سلفر خود یہ حصیم بھی ہے صرف بے حصیم کو دولی کرتی بلکہ خود بھی حصیم اور اس کی یہ حصیم جنگ کے کناروں پر جو نسے ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے بہت لطیف نسوں سے اور وہاں اگر جنگ حصیم پائی گا ہے تو اس میں سلفر علاج ہے اور اس دنگ میں اس کی کچھ علامتیں زنگ سے بھی ملتی ہیں زنگ بہت زودہ حصیم دوا ہے اور زودہ حصیم کے تعلق میں ہم نے زنگ بتایا ہے بے حصیم کے تعلق میں نہیں بتایا یاد رکھیں زنگ کی زودہ حصی تو یہ عالم ہے کہ ہم پر سے ایک آن ساقت میں اگر بلا دی جائے اور ضرورت زیادہ دھوائی جائے ضرورت زیادہ نہیں کہنا چاہیے نارمل طریق پر ہی دھوائی جائے تو جسم ہم پر سے اگرانتیں ظاہر نہیں کرتا لیکن اگر زنگ کا کیس ہو اور زنگ کی اس کو ضرورت ہو تو پچھان اس کی یہ ہے کہ زنگ کا مریض ایک دو خوراکوں پر ہی اعلانتیں ہوئے دکھانے لائے جاتا ہے جو خوراکیں ٹھیک کرنے کے لئے دراج بھی جا رہی ہے مثلا جو آپ سلفت دیتے ہیں تو توقع یہ ہے کہ پانک کی جنرم دور ہو جائے گی سر کی چوٹھی کی جنرم دور ہو جائے گی زنگ میں اس کے برق صورت ہے یہ جو دیتے ہیں تو اس کو غرورت پرے گی زنگ کی جس کو آپ سلفر دیں تو پانک کی جنرم شد ہو جائے بلہ خوشک ہے پیاس نہیں ہے تو ہونپیتھ کے ذہن میں ہونپیتھ کے ذہن میں جلسیمن آئے گا مگر بعض اعلانتوں کے لئے جلسیمن دیتے ہیں تو بلہ خوشک ہو جاتا ہے اور پیاس غاب ہو جاتی ہے برائنیاں دیتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ برائنیاں دیں گے تو قبل ہٹے گی اور پیاس کم ہوگی لیکن برائنیاں کے چند خوشکے دیں گے پیاس بھڑک اٹھے اور قبل دہ جائے اس کا مطلب ہے کہ جسم بہت جلدی ہونپیتھک سے مگلی ہو رہا ہے ایسا مریض جو اُنے دعاوں کی اعلانتیں ظاہر کر دے جن کو ٹھیک کرنے کے لئے جیزہ آ رہی ہیں ان میں زنک فائدہ دیتی ہے زنک چند خوشکے دید آئے تو اس کا ریکشن نارمل کر دیتی ہے یہ جسم کی زودہ حصی کی طرف اچھانا ہے تو زنک زودہ حصی کی دوا ہے اور اسے لئے آپٹیکل نرد پر زنک کا بہت اثر ہے اور آنکھ کے ساتھ اور بلیک جو آسابی ریشے ہیں ان کے ساتھ زنک کا بہت تعلق ہے یہ تھوڑی سی بھی اگر ایریٹیشن پیدا ہو جائے آساب کو کسی طرح سے کوفت پہنچے تو لنک اتنا تیزی سے اثر دکھاتا ہے کہ وہ حصہ جس میں ذرا بیچانی ہے وہ حصہ بیچانی ہوتا ہے جنرلی کے ساتھ جس میں ہو اس کی آسابی بیچانی اس طرح بیچانی جاتی ہے لنک کے مطبق آنطل پر آپ یہ پڑیں گے کہ اس کا مریضات کو اس کے پاؤں بیچان ہوتے ہیں ان کو حرکت دیتا رہتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ لنک کے پاؤں تب بیچان ہوں گے اگر پاؤں ٹھنڈے ہوں یا پاؤں میں کوئی معاملی سی لی ایسی تقلیف ہو تو اسی اوپر ہائی زنک اپنی بیچانی دکھاتا ہے اور اگر کسی تو ایک حصے میں زنک کی تقلیف ہو ہمجھے زنک سے ٹھیک ہونی ہے تو وہ حصے بیچان ہو جائے گا اور کسی ایک حصے میں بیچانی پائے جائے اس میں زنک کا استعمال بعض دفعہ بڑا فائدہ پہنچاتا ہے بعض دفعہ کم سے کم زیادہ مجھے رکھنا چاہیے تاکہ اتنا فائدہ گروہ پہنچا رہتا ہے کہ روسی جوانے پہ اس پہ اچھا حامل کریں لیکن زیادہ تر زنک کا تعلق بیچانی میں پاؤں سے بیان کیا جاتا ہے مجھے میں مجھے یہ پاؤں کی بیچانی ایک علم کی بیچانی ہے صرف اور یہ درست ہے کہ اکثر پاؤں کی بیچانی میں زنک کا خیال آتا ہے لیکن اور گناہ میں بھی ہے اور زنک کے میں ہر علم میں جہاں زنک کی تکلیف ہوگی وہاں آساب سنسٹیو ہوں گے چنانچہ بعض دفعہ فارج بعض فارجوں میں آپ زنک دیں اور جسم میں رجعہ میں دکھانا شروع کیا ہے تو سارے جسم میں اس قدر اچھوی شروع ہی جاتی ہے کہ غالبن یہ کینٹ ہے جس نے کہیں لیکھا ہے کہ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں گھوڑوں پر سوار ہوکا ڈاکتے جاہا کرتے سے کہتا ہے ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ تیز گھڑا لو اور ویڈ دے کر تو واپس دوڑنے کی کرو کیونکہ سارا گھر تواری پیچھے وڑ جائے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے حالانکہ فالج جب بہاد ہو رہا ہو تو یہ تنگلنگ ہوتی ہے جو اس کے اصحاب کے زندہ ہونے کی علامت ہے اس تنگلنگ کو پیدا کرنے میں زنگ سب سے چوٹی کی دورہ ہے اگر زنگ کی علامتیں فالج کی ملتی ہو تو یہ بچانی جس کی پانچ اچھو ہے جس طرح میں نے بتایا تھا یہ پانچ محبوب نہیں ہے جس ریشے پر بھی جس نس پر بھی زنگ نے اثر دکھایا ہو اور ہماری ٹھیک کر رہا ہو وہاں شعور آتے ہیں کہ بری سخت بچانی پھیل جائے گی یا زنگ نے اثر نابل دکھایا ہو بیماری زنگ کی ہو اور زیادہ نہ بری ہو تو پھر وہاں بچانی پائے جائے گی لیکن اگر زیادہ بر جا تو وہ فالی ہو جاتا ہے پھر کچھ بھی نہیں نظر آتا یہ زنگ میں نے زنگ کی نساب بات بتا دی یہ بحث یہ ہی ہو رہی ہے کہ زود ہس برائے کون سی ہے اور بے ہسی والی کون سی ہے